دارالخیر فانڈیشن محترم سامین اکرام ابھی چند منٹ پہلے میرے پاس کچھ لوگوں نے یہ اسمس بھیجا اور اسمس یہ گروس میں واتساب پہ وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ دناکھ پانچ اپریل دو ہزار بیس رات نو بجے گیارہ مرتبہ آیت القرصی گیارہ مرتبہ سورہ ناس گیارہ مرتبہ سورہ فلک اور اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے ظاہر سی بات ہے یہ اسمس جو گروب میں وائر ہو رہا ہے اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں اور ایک مومن کے لئے قرآن و حدیث ہی دلیل ہے قال اللہ و قال الرسول ہی دلیل ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دلیل ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ایسا کچھ کسی خاص وقت میں خاص تاریخ کو خاص دن کو اور خاص وقت میں اس قسم کے وضائف کے احتمام کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو جب ان کے کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر وہ چیز ایک انسان کر رہا ہے تو اسی کا نام بھی جات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جس کے رواک کرنے والی اممہ اشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہذا ما لیسہ منہ فورد جس کسی نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی چیز اجات کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے اس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات آئے بہت سے ایسے اوقعات آئے جس میں آپ کو اور آپ ہی کو نہیں آپ کے اہل خانہ کو آپ کے صحابہ کرام کو اور آپ کے بعد تابعین تباہ تابعین صنف صالحین کو مختلف قسم کی آزمائیسوں سے دوچار ہونا پڑا لیکن کہیں اس قسم کے اذکار کا کی جس کو خاص وقت میں اور لیمٹیڈ یعنی اتنی بار پڑھا جائے ایسا کچھ کہیں ثابت نہیں ہے اس لیے یہ میسج جو وائرل ہوا ہے اس وقت پر اس چیز کے کرنے سے پرہیس کریں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے منافع چیز ہے اور وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہو کرنے میں کتنا اچھا لگتا ہو نیکی سمجھ کے وہ کیا جائے وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز یہ گولڈ اور سونا نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اچھا بے اوہ وَلَا چَبْچَدْهُو فَقَدْ قُفِی تم سنتِ رسول کی اتباع کرو بیدتوں سے بچو اس لیے کہ سنتِ رسول کی اتباع تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے سنندارمی میں وہ واقعہ کی ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ لوگ بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ گروپ بنا بنا کے بیٹھے ہیں ہر گروپ میں ان کا ایک امیر ہے لیڈر ہے جو کہتا ہے سو بار سبحان اللہ کہو تو لوگ کنکریوں پر سو بار سبحان اللہ کہتے ہیں دوسرے گروپ تیسرے گروپ میں بھی ان کا امیر ہے لیڈر ہے وہ کہتا ہے سو بار سبحان اللہ سو بار الحمدللہ کہو تو وہ لوگ اس طریقے سے ان کے کریوں پر یہ چیز کر رہے تھے ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہیں یہ چیز عجیب سے لگی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے ان کو باخبر کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنی گناہوں کو گنو میں گیارنتی لیٹا ہوں کہ تمہاری نیکیاں زائے نہیں ہوں گی بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور اس مسجد میں پہنچے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مَا اَرَاكُمْ تَسْنَوْنَ حَادَا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کیا کہا حسن نعود دو بھی تکبیر والتسبیح والتحلیل کہ یہ کنکریاں ہیں کنکریاں پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ لائلہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی و تمہاری حلاقت کا وقت بنا قریب آ گیا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام موجود ہیں جو کپڑے اللہ کے رسول پہنتے تھے وہ کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں وہ کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں اور جس برتن میں آپ کھانا کھاتے پیتے تو برتن پٹے نہیں ہیں تو ذرا یہ بتلاو کہ تمہارا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے یا دین کے اندر تم بدت و گمراہی کا دروازہ کھول لے ہو تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم لوگوں کا ارادہ تو صرف نیکی کا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں عجر و ثواب ملے گا اور عجر و ثواب ہی کی نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اکم ممورید للخیر لم یسد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ارادے نیکی کے ہوتے ہیں جن کے ارادے خیر کے ہوتے ہیں خیر اور ثواب کی نیت سے وہ کام کرتے ہیں لیکن انہیں یہ چیز قطن نہیں مل سکتی ہے وہ عجر و ثواب کی مستحق نہیں ہو سکتے ہیں اب آپ اندھا لگائیے کہ ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نے کیوں ان لوگوں گھوٹو کا یہ لوگ کہیں بیئر بار میں نہیں تھے میکدے میں نہیں تھے کہیں غیر مناسب جگہ پہ نہیں تھے سب سے بہتر جگہ احب البلادیل اللہ مساجد ہوا سب سے بہتر جگہ اس رویہ زمین پر یہ محجد ہے محجد میں تھے محجد میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حبر کا ورد کر رہے تھے نہ ڈینس کر رہے تھے نہ گا رہے تھے نہ میزک بجا رہے تھے بلکہ اللہ کی تصویح و تحلیل کر رہے تھے اس کے باوجود صحابہ رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا اس لیے کہ یہ تصویح و تحلیل اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی تو یہ طریقہ جو اپنایا گیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے تھا اس لیے صحابہ رسول نے نکیر کی اور یہ چیز بزد قرار پائی ہے ہاں یہی تصویح و تحلیل آپ دیکھئے کی صحیح بخاری کی حدیث کہ ایک انسان اگر ہر فرض نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمد للہ تیتیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لئے لا الہ الا وحدہ لا شریک لا لہو الملک لا لہو الحمد وحوالا کل شئین قدیر یہ کہتا ہے یہ پڑھتا ہے تو حققت خطایا ہو ولو کانت مثل زبد البحر انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو یہ تسبیح و تحلیل فرض نماز کے بعد اس کی یہ فضیلت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ اکرام کو کرنے کا حکم دیا تو وہ چیز وہاں سنت کے مطابق ٹھہرے اس لئے اس کی یہ فضیلت اور اس کا یہ عجر و سباب اور جو ابو موسیٰ شریح نے دیکھا کہ کنکریوں پر لوگ بیٹھے صحبات سبحان اللہ رحمد اللہ اللہ حمر کہہ رہے تھے وہ سنت کے خلاف چیز تھی اہد رسالت میں اس کا وجود نہیں تھا اس لئے وہ چیز بدت ہو گئی تو اس لئے میرے دینی بھائیو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میسج آیا ہوا ہے کہ رات میں نو بجے یہ گیارہ مرتبہ ایت الکرسی گیارہ مرتبہ سورہ ناس گیارہ مرتبہ سورہ فلک اور اول اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھیں اس قسم کے وضائف سے آپ پرہیز کریں کیونکہ یہ بدت کے قبیل سے ہیں اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کے لئے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے تو اس لئے اس سے آپ بچیں ہاں یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کیجئے صبح و سام کے عسکار ہیں اس کو آپ پڑھئے یا ایسے ہی بغیر لیمٹ کیے ہوئے آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الغالبین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ یا جو بھی دعائیں آپ کو صحیح دعائیں یاد ہوں آپ ان دعائوں کو بغیر لیمٹ یعنی محدد کیے ہوئے کہ اتنی ہی بار اتنے وقت میں پڑھنا ہے بغیر اس کی تحدید کیے ہوئے آپ یہ ہے کہ عام ذکر و اثقار آپ کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیے اور اس طریقے سے اپنے اوقات کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے گزاریے تاکہ سنتِ رسول پر عمل ہو سکے اور یہ ہے کہ یہ عامالِ صالحہ آپ کی نجات کا سبب بن سکیں اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی ہے بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے اور ہر انسان جہاں کہیں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گریہ وزاری کرے توبہ استغفار کرے یہ ایک مسلم کا طریقہ وطیرہ ہونا چاہیے اور دیگر چیزیں جو شرکیات اور بیداد کی قبیل سے ہیں اس سے بچنا ہر مومن کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پہلوی کی توفیق دا فرما اور دین کے اندر ہر قسم کی سرکیات اور بیداد سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام سامین کو توفیق دا فرما وصلا اللہ علیہ ونبی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ